دوستو آج کے اس دور میں کسی بھی ملکی آرمی میں خواتین کا گردار کافی عام ہوتا ہے اسی وجہ سے تقریباً تمام ہی ممالک کی آرم فورسز میں خواتین کے ایک کافی بڑی تعداد شامل ہوتی ہے اکثر ممالک ایسی خوبرو خواتین کو آرم فورسز کا حصہ بناتے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر ہر کوئی حیران ہو جاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی ہی خوبصورت ترین فیمل آرمیز کے بارے میں بتائیں گے کہ جنہیں دیکھ کر آپ حیران ہو جائیں گے تو آج کی اس ویڈیو کو شونوں سے اند تک لازمی دیکھئے گا دوستو کافی عرصے تک چیک ریبابلک آرمی میں خواتین کو شامل نہیں کیا گیا لیکن پھر دوسری جنگ عظیم کے بعد ان قوانین پر نظریں سانی کرنی پڑی اور بقاعدہ خواتین کو آرمی کا حصہ بنائے گیا دوستو چیک وومن جو کہ دنیا بھر میں خوبصورتی کی علامت سمجھی جاتی ہے یہ دوسری جنگ عظیم کے دوران بطور میڈیکل سٹاف خون آپریٹر اور انٹی ائرکرافٹ کے عملے کے طور پر کام کرتی رہی اور اب یہ چیک ریبابلک آرمی میں مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں چند جگہوں پر ان کی پوزیشن سے اتنی ناگزیر ہو چکی ہیں کہ اب ان کے بغیر گزارہ نہیں خاصوصاً ائر فورس میں کیونکہ چیک ریبابلک ائر فورس میں خواتین کی ایک کافی بڑی تعداد ائرکرافٹ اڑانے اور دشمن کا مقابلہ کرنے میں کافی مہارت رکھتی ہے دوستو یہ ایک رشیا کی منی سکرٹ آرمی ہے جو کسی بھی جنگ کے میدان میں لڑنے کے لیے نہیں بنائی گئی بلکہ یہ آرمی صرف اور صرف پریٹ کے لیے بنائی گئی ہے دوستو اس آرمی میں رشیا کی خوبصورت ترین خواتین کو شامل کیا گیا ہے جو کہ چھوٹی چھوٹی سکرٹ پین کر پریٹ کرتی ہیں اور دوستو اس پریٹ کو دنیا کی ہوتیس فیمل پریٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس پریٹ کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ رشیا کی طرف آتے ہیں نمبر تین پر ہے اسرائیلی ڈیفنس فورسز دوستو اسرائیلی ڈیفنس فورس صرف مردوں پر مشتمل نہیں ہے بلکہ ان میں اسرائیل کی خوبصورت ترین خواتین کی بھی ایک کافی بڑی تعداد شامل ہے اور ان خواتین کو سیم مردوں کی طرح ٹرین کیا جاتا ہے اور ان سے سخت سے سخت ٹریننگ کروائی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز میں بڑے بڑے عودوں پر اسرائیلی خواتین تیونات ہیں نمبر دو پر ہے بریٹش آرمی دوستو بریٹش خواتین بریٹش آرمی کا ایک عام حصہ ہے یہ خواتین 1990 سے بریٹش آرمی کا حصہ بن رہی ہے تاہم دوستو اب تک کسی بھی بریٹش فیمل کو کسی بھی جنگ میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ملیں کیونکہ بریٹش خواتین کو جنگ میں لڑنے کے لیے شامل نہیں کیا جاتا اسی وجہ سے ان کی تعداد آرمی میں کافی کم ہے لیکن ان کا قدار میڈیکل کور میں کافی زیادہ ہے یہ خواتین اپنی چارمین نیس کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہیں نمبر ون پر ہے رومانین آرمی دوستو متفقہ طور پر رومانین آرمی کو دنیا کی سب سے پرکشش آرمی مانا جاتا ہے اس آرمی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ بے شک یہ آرمی اتنی زیادہ سکیلڈ اور تربیہ کی آفتہ نہ ہو اور نہ ہی جنگی حالات میں دشمن کا مقابلہ کر کے دشمن کی جان لے سکتی ہو مگر رومانین آرمی اپنی خوبی اداوں سے کسی بھی دشمن کو بہ آسانی زیر کر سکتی ہے اسی وجہ سے اس آرمی کو دنیا کی سب سے خوبصورت ترین آرمی کہا جاتا ہے آخر میں دوستوں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ موسیقی